آپ دیکھ رہے ہیں اس جیم نیوز میں ہی ریاد انساری اس وقت میں تاریخ شہر اورنگباد سے بات کر رہا ہوں اور آج کا جمعہ روشی آج کا آج کا فیر ایک بار سی ڈوالے ان پی آر ان ارسیو کو لے کر ہے آج بہت سے اقبارات میں فیر ایک بار وہ خبریں چھپ رہی ہے پڑھنے کو مل رہی ہے اور شوشل میڈیا پہ بھی ایک بھرمار دیکھے جا رہی ہے اپیلک کی جا رہی ہے ایک بار کہ ہر شہر کے اندر کچھ لوگ ایسا گروپ تیار کر لے پانچ زار کا دس زار کا ایسا گروپ تیار کرے کہ ہم کاغذ نہیں بتائیں گے تو گورنمنٹ کا جو ابھیان ہے وہ آٹومیٹکلی فیل ہو جائے گا ایسی بہت سے باتیں کی جا رہی ہے اپیلک کی جا رہی ہے اور ایک طرف سرکار کے ابھیان بھی چھڑ رہا ہے دوسری طرف سب سے اہم بات یہ لوگ سب کا شناو جو کہنے کہیں ایک آر پار کی لڑی ہے چناو تو بہت ہوئے پچھتہ سالوں میں چناو بہت ہوئے لیکن آپ کی بار جو لوگ سب کا شناو ہے جو سرکار کے منشاہ ہے جو سرکار کے سوچ ہے اور بی جی بی گورنمنٹ نے جو بڑے بڑے فیصلے لی ہے پچھلے گوئی شدہ سالوں میں تو اس کو اس کو لے کر بھی کہنے کے ایک تشریش کا محول پہ آیا جا رہا ہے اور خاص کر کے دیش کے منورٹیز جیتے الگ الگ ہیں ان کے اندر ایک ڈر ہے ایک خوف ہے حالانکہ گورنمنٹ نے کھلے طور سے کہا ہے کہ خاص کر کے دیش کے مسلمانوں کو ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے بی چکنے کے ضرورت نہیں ہے کوئی بھید باؤں نہیں ہوگا یہ بیانات بھی آ رہے ہیں لیکن ایک کنفیز ان کا محول ہے کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کافی حد تک راجیتی کا حصہ پائے جا رہا ہے ایک شریع لینا چاہ رہے ہیں کچھ مسلم تنظیمیں ہیں مسلم میڈران ہیں وہ اس کے آدمی بھی راجیتی کر رہے ہیں سرکار بھی جو ہے تو جو افسریتی سماج ہے دیش کے سوکر ہندو بھائی ہیں ان کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو ہم کتنے اچھے سے ایک دیش کو لے کے چل رہے ہیں اور دیش کی سرکشہ کے لیے ہم کتنے خیال کر رہے ہیں گسپیٹیوں کو بھائی لکھانے لے کہ ہم کام کریں گے یہ ایسا وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ اس میں ایک بڑا حصہ ہم کر سکتے راج نہیں تھی حالانکہ بی جی بھی گورنمنٹ کو دس سال ہو گئے ہیں دس سال لیکن دس سال میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بھی مسلمان کو دیش کے باہر پھکا گیا حالانکہ جب شروعات میں جب پہلے پاس سال میں جب بی جی بھی چھنکی آئی تھی اس طرح ان کے جب بھاشان آگر آپ دیکھیں گے پرا نکال کے تو اس کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا بنگال کے آسام کے سردی لاکھوں کم یہاں کو نکال پھیک کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے جو بھی تھا لیکن اس کے اوپر عمل نے ہوا عمل نہیں ہوئے تو مطلب وہ معاملہ ایک دم سیدھا سیدھا راج نیدی بھی جڑا ہو تھا اور آج بھی کیا چڑ رہا ہے سلزی میں بولو کچھ سنگٹنا ہے بولو کچھ لیڈران بولو اپیل کر رہے ہیں ایک بار اور محال تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم ابھی سے تیاری کرے کہ کاغذ نہیں بتائیں گے اور ایک طرف چناؤ چناؤ کا موسم بھی چل رہا ہے تو جس کو لے کر ہمارے برادرین وطا نے سو کروڑ ہمارے ہندو بھائی ان کو سیدھے سیدھے طور پر غلط فہمی کا سندیج چلے جا رہا ہے وہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا بات ہے بھائی مسلمان کاغذ بھی نہیں بتائیں گے حالانکہ مسلمان کو اپنا ایک طرق ہے کہ ہمارے آبا اجدہ یہاں گڑے ہماری یہاں نال گڑی ہم نے وطن کو آزاد کرایا اس مٹی میں پانی سے زیادہ ہم نے اپنا خون بہایا ہماری جانوں کا نظرہ نہ دیا سچا ہی ہے کچھ غلط نہیں ہے تو مسلمانوں کو لے اس کو لے کر بہت غصہ ہے کہ ہمارے آبا اجدہ نے ہمارے علماء اکرام نے فاسی کو پھندے کو چھوما سب سے زیادہ خون ہمارا وہاں آج بھی دلی میں جا کے دلی گیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے انڈیا گیٹ پہ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے شہیدوں میں کس کے نام زیادہ ہیں سب سے زیادہ زیادہ مسلمانوں کے ہر طرح آپ کو یہ صورتحال دیکھنے کو بھی لیں گے اپنے جانوں کو نظرہ نہ دیا اپنا خون پانی کی طرح بہا ہے اور آج وہ سماش کو وہ قوم کو پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے یا بتاؤ تمہارے دیش کی ناغرک ہو زائر سی باتیں نیچرل ہی طور سے غصہ آئے گا لیکن حالات بدل چکے ہیں حالات بدل چکے ہیں جب دیش آزاد ہوا تھا اس ترم کے جو سیکلور پسند ہمارے تمام ہندو لیڈران تھے الگ الگ پارٹیوں کے ہو جو بھی ہو اور جو مسلم نیڈران تھے بڑا ایکتہ بھائی جارگے کا محول پائے جاتا تھا شروعاتی جو پچیس تیس سال رہے بھارت کے بڑے پیارے رہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگایا سکتے ہیں کہ شروعات کے پچیس تیس سالوں میں تمام سرکاری محکم اجات میں مسلمانوں کا فیصد جو ہے تیس سے پیتیس فیصد کے آس پاس تھا یہ بات بہت اہم میں دیکھیں اس کو انڈرلنگ کیجئے گا آپ تمام سیاست دا اور سی میری بات کو نوٹ کیجئے کہ شروعاتی جو پچیس تیس سال گزرے مسلمانوں کے بھارت آزاد ہونے کے بعد تمام شعبے جات میں تمام سرکاری سیکٹر میں مسلمانوں کی بھاگیداری تیس سے پیتیس پسند کے آس پاس ہوا کرتی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آکڑے آئی یہ آکڑے درجے تو کیا وجہ ہے پیتیس پسند کیوں ہوا کر سکتے سرکاری آگا سرکاری علیوں میں وجہوں گی نا جیسا ہم آج کہتے ہیں ہم کو نوکری نہیں ملتی تو آخر کیا وجہ ہے تم کو آج نوکری نہیں ملتی پہلے مل جائے کرتی تھی کچھ تو وجہ ہوں گی جبکہ اُس زمانے میں ساتھ وی آٹھی پاس پیٹریٹ پاس مسلمان ہوا کرتے تھے جب پڑھائی کرتا زمانہ بھی نہیں تھا چوتھی پاس پہ ساتھ وی آٹھی پاس پہ سرکاری نوکری مل جائے تھی سرکاری جو بھی پولیس پہ بولو حوالدار بولو چپ راسی بولو جو بھی تاک راج کیا ہے کہ آج مسلمان کی بڑے نوجوان گریشن پڑھ رہے ہیں ڈی ایڈ بی ایڈ پتہ نہیں کیا کیا پی ایس ڈی 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 کیا رہے ہیں اس کے بعد آپ نوکری سمائی روے ہیں کچھ تو وجہ ہوں گی کچھ تو وجہ ہوں گی نا کہ جب آپ کچھ بھی نہیں تھے تو آپ 35% میں تھے اور آپ بطلب سنگرز کر کے چٹنی مرچی کھا کے بھوک پیاس نکال کے زکاة کی نظام کو اتحادت ادارے خائم کر کے سنگرز کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں پھر آپ میدان سے باہر تو کچھ تو وجہ ہوں گی نا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کی جو ہماری خیادتی تھی بلا لحاظ تب ہی سبھی لوگ چاہے ہندو رہو مسلمان رہو سبھی لوگ یہاں تک کہ جو سرکاری محکمہ ہمارے جو سرکار افسران تھے ان کا بھی دل بڑا ہوا کرتا تھا ان کی سوچ بھی بڑی ہوا کرتی تھی معاول بڑا سازگار تھا صحیح معلومے بھارت دیش کے آزاد ہونے کے جو پسٹیس تیس سال بیش کی اسی سٹارٹ کے گزرے وہ ہی ہمارے گنگا جمنا تائزیب کی تھی اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گنگا جمنا تائزیب کا ایک شہر یا دیش پردیش اور ہمارا دیش بات میں ایسا ایسا حالات بدلے بعد میں ایسا ایسا حالات بدلے اور آج اتنے حالات بدل گئے کہ آج مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کاغس حالانکہ اس کے اپنے راج نہیں تھی ہے اس کے اندر ٹوٹل راج نہیں تھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کئی بھی رہی ہیں کہ دیکھو ایسی کو بات نہیں ہے خیر یہ ویڈیو بنانے کے بارے ہم اقصد یہ ہے زیادہ ویڈیو بڑا نہیں کرنا چاہتا کہ دیکھو ریوائیت تھا جو ڈاکومنٹ لگتے ہیں راشن کارٹ ایلیشن کارٹ آدھار کارٹ پین کارٹ لائٹ بیل ڈریویڈ لیشن پاسپورٹ اور جو بھی ہیں کچھ سرکاری ہمارے تعلیم کی اداریوں کی دستا ویش جو رہتے کوئی جو پاس رہتے ڈگری وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب چیزہ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے آج اگر کس کو بولے راشنگار بنا رہا ہے وہ کام آجیں گا انہار سیکس کو تو لوگ ایسا خوف ہی نگاہ سے دیکھ رہے لوگ ایسا پلٹ کے دیکھ رہے ایک سوال کر رہے ہم کو ڈرہ رہے کیا یہ اس میں ہم کو بنانا چاہیے کچھ لوگ بڑے دھی بنانا چاہیے کچھ بڑے بنانا چاہیے وہ طرح طرح کی باتیں چڑھئیے حالانکہ جو لازمی دستاویز ہے یہ ہر دیش کی مسئلہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اگر آپ اپنے راشنگار رہتا ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے آپ کو سرکاری دکھا سے راشن ملیں گا آپ کے بعد اگر بی پی آل راشنگار ہے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے دو روپے کلو پاس بے بنانا آپ کو ملیں گا آپ کے پریوار دو وقت اٹھیں گے راشنگار رہنے سے سرکاری کی وجنہ آتی ہے اس کے اوپر آپ کا پریوار کا پاس لاک کا دس لاک کا جو بھی سرکاری کی وجنہ چڑھ رہی ہے اس میں آپ کے پریوار کے اوپر والا نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا علاج فری ہو جائیں گا اسے برا کیا ہے آدھار کر رہیں گا علاج سرکار رہیں گا تو آپ کئی بھار کا سفر کرتے ہیں ساپنے ایک شناختی کارٹ کے جیسا معاملہ رہتا ہے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون سے شہر سے آئے ہیں بتائے کے لئے کام آتا ہے ٹھیک ہے ناغریتہ کے لئے میں نہیں مان رہے ہیں آپ وہ ایک الگ الائدہ چیز ہے لیکن آپ شہر میں گھوم رہے ہیں اراث پہ گھوم رہے ہیں یا یوپی بیہار جا رہے ہیں وہاں کو ٹیٹی پوچھتا ہے یا کوئی پولیس والا پوچھتا ہے کوئی حاصل ہو جاتا ہے اچانک چکنگ شروعی آتی ہے ناکہ بندی شروعی آتی ہے بتا اب آپ کہاں کے تب بتا سکتے ہیں کہ بھئی میں آورنگ آباس سے آیا ہوں یہ ساپ میرے آدھار کرٹ میرا پینکارٹ بھائی یوپی جا رہا ہوں دلی جا رہا ہوں کام سے ایک مثال ایسا تو یہ کوئی بری بات نہیں نا یہ دستاویس کو ٹھیک کرنا ہمارے جنم تاریخ کو ٹھیک کرنا ہمارے نام کو درستی کرنا یہ بہت اچھی بات ہے یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کو بھی ایسی نگاہ سے دیکھا جا رہا کہ ارے بھائی نئی بتائیں گے بتائیں گے بات کا وشی ہے لیکن اگر وہ NPR آتا ہے دھار پاس سال میں دس سال میں جنگڑنا ہوتی ہے لوگ آتے ہیں یہ سرکار کی پولیسی کا حصہ ہے کیندے سرکار کوئی بھی کن سرکار ہو بھاجہ پی روز سرکار کانگریس کرو کوئی بھی سرکار ہو یہ ایک پرمپرا ہے ایک دس سال میں جو بھی ہے ان کا تریخے کار ہے گھروں پہ آتے ہیں پورے بھارت کا سروے ہوتا ہے مسلمان کتے ہیں امیر کتے ہیں غریب کتے ہیں انپڑ کتے ہیں جائل کتے ہیں بیروزگار کتے ہیں اپنگ کتے ہیں یہ جو بھی ہیں یہ مسلمان میں تم کون ہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے شیعہ ہے سننی ہے کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے یہ بھی ہوتا ہے سرکار اگر مدھا ڈیٹا رہتا ہے اور ڈیٹے کے حساب سے بھی تمہارے لئے پولیسی لاتے ہیں کہ بھئے مہاراست میں آ رہا ہوں مہاراست میں کتے مسلمان ہیں اتنے مسلمان ہیں بھئے غریبی میں چڑھے زیادہ بڑو تری نہیں پسپاندہ علاقہ ہیں غربہ سے جیرے سرکار وہ حساب سے پھر کندے سرکار کے عمارفت زلہ کلٹر کے عمارفت یوجنہے لاتی ہے چھوٹے موٹے لون دینے کام کرتی ہے چھوٹے چھوٹے ہنڈر سکانے کے کام کرتی ہے کوئی ایجوکویشن اسکیمیں لاتی ہے کوئی ٹیکنیکل ہنڈر کے اسکیم لاتی ہے کہ تین بہنے کے کورس کرو چارہ بہنے کے کورس کرو اپنے پہرے کھڑو جاؤ ان کو دیٹا ملتا ہے وہ جو ان پی آر کا دیٹا ملتا اس کے آدھار پر تمہارے لیے وہ اس کی بات لاتی اور یہ نئی بات نہیں ہے یہ نئی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا تھا کہ پہلے جب مدگڑنا ہوتی تھی تو یہ شکایت کرتے تھے اور آج بھی یہ عام بات ہے آج کیا بات ہے آپ نے سنا ہوں گا دیکھو اگر آپ نے سنا ہوں گا لیکن آپ نے شاید غور نہیں کیا ہوں گا لیکن آپ غور کرو میں کیا بڑھ رہا اکثر کیا سنتے آپ ہمارے ملک آتے نام غائب ہو گئے ہمارے دو ہزار کی یادی ہے پاسو نام غائب ہو گئے ایسا بولتے بولتے اور بھول جاتے تھوڑی غلکی پھلکی بحث ہوتی صاحب میرا کارڈ ہے اس میں نام نہیں اس میں نام نہیں ہے پھر وہ چلا پکار ہوتی وہ شکوشن کے ساتھ سے کوئی گوائی دے دیتا ہے مہولا اوٹ کوئی ڈال دیتا ہے یا پھر وہ نئی بھی ڈالتا ہے یہ عام بات ہے کہ ہمارے پاس یادی میں ہم مڑی آرے بد گرڑنا ہو رہی تو وہاں کس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم ہماری آبادی کیا ہے ہمارے آبادی کا آکڑ آپ لے رہے کیوں نہیں اس ٹائم کس نے سوچا نہیں بس چل رہا ہے بس چل رہا ہے اس ٹائم کے جو پندرہ بیس پچیس سال اگر پہلے چلے جاؤ مسلم تجزیر میں بولو مسلمان لیڈران بولو جیسا انہوں نے کام کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کی ایکچول آبادی کتنی ہے مہاراستہ میں کتی ہے یوپی میں کتی ہے بیہار میں کتی ہے ٹوٹا سا بھارت میں کتی ہے اس کے اندر بھی آپ کو اپنا یوگدان دینا چاہیے تھا لیکن نہیں دیئے اللہ ماشاءاللہ کئی تھوڑا بات ہوا ہوا چٹ پڑھوا ہوا اب وہ آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں اب بڑھے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں پوچھیں گے تو اب اس کے اندر نئے سریز بات ہم نہیں بتائیں گے پہلے جو آ رہے تھے سمجھو روپیہ مسلمان تھے تیس پہتیس پسند کا نہیں ہوتا تھا ایسے شکایت ہی تھی ایسے آروپ تھی ایسے آروپ لگتے تھے اب تو سب بڑھے ہم بتائیں گے نہیں اب تو آپ کائی پہ انہوں نے سروے کرنا اب کائیسی جوڑنہ بنانا اب ان کے پاس تو بھانا ملیں گے نا کہ ہم نے تو جانگران نہ کرے مسلمانوں نے بتائیں اب پورانے ریکارڈ کے ساتھ سے مسلمانوں کے آبادی ہو رہی تھی مطلب دیش میں 20 کروڑ اب دیش کے مسلمانوں نے بتا ہی نہیں تو ہم نے آبادی کیا پکڑنا مسلمانوں کی کیونکہ ہمارے سرکاری کرام چیاری گھروں پہ جا رہے تھے تو ان کو بڑے تم کاغاز نہیں بتائیں گے وہ بیشاری واپس آ جا رہے تھے اب سرکار کے سامنے سوال ہے کہ بھائی انہوں نے کیا بول کے ڈکلیر کرنا کہ ہمارے سرکاری کرنا کی جنگ سنگ کے کتی ہے بھارت میں کتی ہے یو پی میں کتی ہے بیار میں کتی ہے وہ آکڑوں کے ساپ سے آپ آدھکار مانگ سکتے نا جیسا بولتے نا جس کی جتی آبادی اس کی اتنی بھاگے داری اب یہاں بھاگے داری کا گرافک کام ہو جائیں گا تب کئیسا کریں گے اب کل کو پھر سپرم کورڈ ہائی کورڈ میں جائیں گے تو کورڈ پر سوال کریں گا کہ تمہارے پاس جب آئے تھے تو تم نے کاغاز شوریوں بتائے تھے مطلب جان کرے لے رہے تھے تو اس لئے ہم کیا بولیں گے کورڈ کو کیا بولیں گے آپ کہ یہ بولیں گے نہیں نہیں ہمیں سواستی نے بتائے تھے جس صاحب کیونکہ اگر ہم بتا دیتے تو ہم کو دیش کے باہر پھیک دیتے اب یہ اگر دلائل مہار کورڈ میں اگر پیش کریں گے تو درس صاحب تو بولیں گے باہر ہو جاؤ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں کیونکہ خانون کی معاملے میں تو پھر وہ معاملہ اگرہ کڑک رہتا لیڈر رہو سرکار رہو کہ پشا سن رہو جب کوٹ کٹیری میں آگئے تو خانون کی بات ہیلے بہانے وصوصے شک شبہ وہ ایسا کرنے والے تھے ایک بار مجدی صاحب نے ایسا بول لیے تھے امیش صاحب نے ایسا بول لیے تھے فلا مسلمہ لیڈر نے ایسا بول لیا تھا کر کے ہمارا دماغ میں ایسا آگا تھا یہ کہانیاں یہ کوٹ بھی نہیں چلتی ہے کوٹ میں پوائنٹ ٹو پائنٹ کہ اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا ٹائم جو ان پی آر ہوتا تھا کہ انہوں نے صحیح یوگ نہیں کرے کرے گھر پہ آتے تھے اتنا ہے کہ سادگی بڑا ماحول تھا ہاں کیا ہے کتے بچے گفر وہی ہاں چار بچے بیٹ لڑکی لڑکی کتے ہیں کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تھوڑا بات لیا اپنا چلے اتنا ہے کہ اپنے زیادہ بارے کیسے پوچیں گے تھوڑا سا محنت کرنا پڑیں گے تھوڑا سا محنت کرنا پڑیں گے اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان پوری نہیں بڑھ سکتے بیٹھ سکتے بلکل ہنڈر پرسنٹ بیٹھ سکتے کیونکہ تین چار دو ڈیٹ آئی وی ہے انیس سو پچاس انیس سو پیاسی تریس سی جو بھی ہے وہ چار پاس چو ڈیٹ آئی وی ہے اس کے حساب سے اگر آپ سٹیڈی کریں گے ایک ایک مسلمان بڑھیا تھا صرف وہ مسلمان کے پریشانیاں ہیں جیسے جو آسام کی بات چڑھی نیگا ناغلنڈ کی بات چڑھی جو سردی علاقے وہاں جو بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا وہ پرانے ان کے جھمیلے ہیں تو اس کے اندر بھی سرکار نے لچکدار روائیہ رکھا ہے جیسا بمبئی کے اندر عاروپ لگتے کہ یہاں بنگلہ دیشی گسے ہوئے ہیں بھار کے مسلمانوں نے آئے ہوئے ہیں اب یہ مسلمان تنظیم ہے مسلمان لیڈہ رہن ہیں ابھی ان کی جواب داری بنتی ہے بمبئی والوں کو خاص کر کے کہ ہمارے شہر میں یو پی سے بیہار سے آسام سے لوگ پیڑ بھرنے کو آئے ہوئے ہیں یہ بس گئے یہ شاید ہے بیہار کر لیے بڑے ہوگے ہیں پروپٹی بنا لیے جو بھی جو پڑا جا پڑا بنا لیے کچھ تیس سال سے رہ رہا ہے پیجاس سال سے رہ رہا جو بھی ہے اب پیجاس سال کا اکڑا بھی بہت پرانا ہے دستاویز آپ کا کچھ ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ جب وہاں کا ہے جب آپ آسام کا نام لے رہے تو نیشنل طرح شکش ہوئیں گا آجی کاری دل میں کہ آسام کا یہ آسام کا رہنے والا بڑا تکہ بنگل دیش کو تو نہیں ہے اب دیش کی سکریٹی کا مسئلہ ہے اب پڑا ہوتا تو سترک ان کو رہنیش پڑی گا حالات کے حساب سے جو بھی چڑھا کیونکہ آج دیش میں حکومت جس کی ہے تو وہ ان کے ساتھ سے فیصل لیں گے تو تھوڑا کڑوا گھوٹ پیٹے ہوئے تھوڑا تلخ سچا کے خوبل کرتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے تو ختم اٹھا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اب وہاں کے جو آبا اجدہ ہے آسام میں جو بھی ہیں مسلمانوں کے بولو جیسے بھی خاص کا سردی علاوہ کی بات کر رہا ہمیں تو وہاں پر ہم کو زیادہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان کے کیسے دستاویز ہے کیا ہے کیسے نہیں ہے کیا معاملات ہے کسی بار اوڑ دیئے تھے کیسے ہی دیئے تھے کیا ہوا تھا یہ وہاں پر جن کے اوپر زیادہ انگلی اٹھائی جاری ان کے اوپر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے جو شک کے دائرے میں ہے پورے ہندوستانے مسلمان شک کے دائرے میں نہیں ہے ہائش نہیں کیونکہ جب 1950 کا جو آکڑا میڑا میں تو کھلنا بوڑ رہا ہوں میری عمر 50 سال ہے میری عمر 50 سال ہے آزاد کتے سال ہوئے 75 سال اب میں اگر میرے باپ کو شجرہ جوڑ خلیمائے اور میرے باپ تو 55 سال کے اندل لپٹے جاتے تو اس میں گھبرانی کی بات نہیں ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے گھبرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں وارڈس آف فیڈزک پر دیکھ رہا اجی بھامار چڑھ رہی ہے اس کو وائرل بھی کر رہے کہ ڈرو مات بشکو مات ہم کاغاز نہیں بتائیں گے ہم ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے ارے بھائی آپ کے پاس کاغاز ہے نا اور کاغاز بولے تو وہ کوئی ایسا چھوڑی ہو ایک اتمنان ہے ایک اتمنان ہے دیئے آپ کو اگر آپ کے پاس باپ کے باپ دادا کے ڈاکومنٹس ہے پینشنر ہے کچھ یہ ہے کچھ وہ ہے کچھ وہ ہے تو اس کو آپ بلکل اس کو لکھا لو ہمارا پاس ایک کلچر پایا جاتا خاص کر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں باہر کے بعد زیادہ بات نہیں کروں گا چار گھنٹے بڑھیں گا اس لئے میں زیادہ مسلمانوں کی بات کروں گا کیونکہ زیادہ باوال مسلمانوں کے اندر ہی چڑھا ہے ہمارا پاس ایک کلچر پایا جاتا بیٹے کی شاہدی ہو گئی شاہدی ہو گئی اور بچی کی سکول کی ٹی سکول میں رہ گئی اب بچی کی شاہدی ہوئی تو آج بچی کی چار ماہ چار بچی کی ماہ بن گئی بہو بیٹے والی بن گئی تو بڑی بی کی ٹی سکول میں سے کہا تھے وہ وہاں تھا وہاں تھا وہ اسکول میں تھا وہ اسکول بند ہوگا وہ اسکول وہاں چلے گا اچھا ٹی سی بلانے کب جارے جب اللہ ہدایت دے رہا ہے اللہ بڑا آجاؤ حج کو مکمہ دینے کے زیارت کو جب ضرورت پڑھ رہی نہیں نہیں ٹی سکی ضرورت پڑھتی پھر وہ کھانگال رہے بھاگ رہے دوڑے فسکول میں جارے سر وہ ہمارے امی ہمارے دادی حج کو جارے وہ آپ کی اسکول میں پڑھتے تھے انیس سو سال باسٹ کی بات ہے جو بھی ہے پھر وہ کھانگال رہے یہ وہ بھریا وہ مل جارے جب آپ کو باس انیس سو چالیس کا پہتالیس کا پچاس کا ریکارڈ مل رہا ٹی سی میڈی سب کچھ مل رہا جو بھی دستاویز مل رہے کوئی نکو بھانے سے تیسے گھورانے کی بات ہی نہیں ہے اور گورنمنٹ نے جو ڈیڈ لائن جاری کی انیس سو پچاس انیس سو بیاسی تیسے اٹھے سی تیسے پچاس سی جو بھی ہے اس کے اندر ایک بھی مسلمان کے بال کو دھککا نہیں دھککا ہے نہیں ڈبل سی ڈبل اے یہ صرف بھائر کے لوگوں کا مسئلہ ہی بانگلہ دیش پاکستان جو بھی ہے اسلامی راست میں جو ہندو پیڈی تھے پریشان ہے گورنمنٹ کی اپنی سوچ ہے پولیسی ہے کہ ہم ان کو لاکے ہمارے دیش نے پس آ لیں یہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے اپنی پولیسی ہے ان کی اپنی سوچ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج خاص کر ہمارا ہندو سماج جو وہاں پر پریشانی میں ہے تو ہم ہمارے ملک میں لائے ان کو لاکے بس آئے کوئی بری بات نہیں ہندو راست ہے ہندو راست ہے ساری بات ہے بلکل ان کو درد ہے جیسا ہمیں فلسطین کا درد ہے ہمیں فلسطین کا درد ہے کہ ہم سرکار سے مانگ کریں بھارا سرکار سے کہ بھر دباؤ ڈالو جنگ بند کرو یہ کرو وہ کرو کیوں کہ وہاں پر بے خصور معصوم مارے جارے اور بھی کئی مارے جاتے اتجاج ہوتا یہ فطریہ مال ہے اپنے سماج کے پڑتی محبت بھائیشارگی ایکتا یہ نیشنل بات ہے جیسا ہمیں درد ہوتا ہے کئی مسلمان مارے جاتے تو ہمارے جو سو کروڑ ہندو بھائی ہے اور سرکار میں بھی ہے نا ایسا نہیں ہے سرکار میں ہے راستپتی ہے پردان منتری ہے مکھے منتری ہے فوج ہے پولیس ہے ڈپارٹمنٹ ہے پشاسن ہے لائن آڈر ہے ہر چیز ہے شکشہ میں تلار ہے جس میں کوئی ایسا بچکنے کی ڈرنے کی اس کے پر لب کشے کرو مط کہ ہندو خاص کر مسلمان لیڈروں نے کرنا چاہیے کرنا ہی نہیں چاہیے بولنا اور لاؤ 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 کھڑوڑے کے لاؤ 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 ایسا بولنا سرکار کو کہ اگر ہوں گے ہم مانو بات لکاتے بولنا کہ ہی کیا کوئی آنا چاہتا کیا بارہ سرکار کو بولنا کہ تمہاری مدد کرتے بولنا کیونکہ مسلمان کے بیڈران جب سے بیانہ جب آرے کہ سرکار ایسا کر رہی وہاں کے لوگ برساری مسلمان اٹھیا چار کر رہے تو یہ پوری طرح سے غلط ہے سو کروڑ کا ہمارے ہندی بھائیو کے پیغام جا رہا ایک تو ہمارے ہندو بھائیو پہلے پریشان ہے مار کھا رہے ان کا دھرم پڑی برطن ہو رہا کیا کیا ہو رہا پیپروں میں آرہا ٹی وی پہ دیکھ رہے وہ سب دیکھ رہے ناکوں سے ہو تو ان کو غصہ آرہ غصہ بھی آرہ اور فطریہ مال ہے اپنے سماج کے پرتی محبت رکھنا کوئی غلط بات نہیں اگر وہ شکشم میں ہے وہ یہاں لاکے بسانے کی طاقت رکھتے تو یہاں لاکے بسانے کی کوشش کر رہے کوئی غلط بات نہیں اب سوال کیا ہے صرف ہمارے یہاں کے 20 مسلمان دیش 25 مسلمان صرف ہم ہمارے حد تک کی بات کرنا بس اپنے حد تک کی بات کریں کوئی بات بات اٹھتا ہی نہیں اس کے اندر ہندو کو غلط مسئل جا رہا کہ مسلمان ہمارے ہندو بھائیوں کو بیش میں آرے ہمارے ہندو بھائیوں وہاں پر مار کھا رہے مارے جا رہے یہاں اس کو بڑا چڑھا کی پیش کیا جا رہا ہندو اسے پیدا لیکن دوریا پیدا ہو جا رہی ہمارے سرکار ہمارے ہندو بھائیوں کو لاری تو مسلمان بات ہے اس بات نہیں کہ کہ جو لوگ کر رہے کہ کاغذ نہیں بتائیں گے ایسا نہیں کریں گے وہ کریں گے ایلیکشن کا چناؤ کا محسام چڑھ رہا ہے آپ کو نہیں پتا ہے آپ کی پوست جانے والی آپ نے دال دی میرے گروپ میں دال میرے ساتھ کئی گروپ میں جڑے ہو پھر وہ ان کے پاس جاتی پھر ان کے پاس جاتی اس غلط فہمی کا محول پی کریت ہوتا جو رششن ہوتا مردوم شماری ہوتی پیار ہوتا کو نئی بات نہیں پہلے سادھی محول سرکار سرسری لے لیتے تھے اب آدار کار بتاؤ تمہارے ریٹا پر صحیح ترے سلے سے لکھیں گے جو ٹی سی کس نام دار جنگا اس میں کوئی بری بات نہیں اس میں کوئی بری بات نہیں یہ اس وقت ہم اتیجاز کر سکتے جب پیکٹیکل ہی زیدی کا دورہ شروع ہو گیا زبر سے اٹھائے ان کو کیمپے لیا کے پھیکرے ایک بڑا جنگل میں پھیکرے پناہ گزین کے جیسا اس وقت ہی سوال اٹھ سکتے کہ ہمارے باب باب دادا نے اس دیش کی لئے خون بھایا ہمارے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے یہ سوال اس وقت ہم کھڑا کر سکتے لیکن وقت سے پہلے اس طرح کی بات کرنا سر آسمان پر اٹھا لینا کہ ہم نہیں بتائیں گے جب کاغاز نہیں بتائیں گے مردم شماری کا ریشتر ہے اس کے اندر لکھا ہے اگر چھے افراد ہے ان کی ڈیٹا برد کیا ہے وہ بتاؤ سوال سوال کہ سرکاری ادھیکاری کرم چاری رہیں جو مردم شماری کریں شاید الیکشن کے بات تو کیا بیس کے اکڑا لی جائیں جب آپ بتائیں گے تو آگی بات رہ گئی گھر کرائے کیا بچے پڑ رہے کیا انپڑ کیتے جائل کیتے بیدو کیتے یہ بات رہ گئی جب آپ پس چل دیں گے سرکار کے پاس اور بہان آئے آپ نے آکھڑے نہیں دی ہم نے کون سر فن ریلیز کرنا آپ بوم مار رہے سر سر ریلیز رہا مسلمان لگی جارہ ہمارے منڈالا بند ہم کو دیرے نئی سر کار آگر بولی بیش ہمارے ہو سر مٹ مسلمان لیڈران سے وہ گجارش ہے دیکھو ہم کم سے کم باحثیت مسلمان میں کہ اللہ کو ماننے والے ہماری خسرت میں جو لکھا ہے وہ لکھا ہے میری موت اگر بھوک پیاس سے مرنا ہے اللہ کے طرح سے ہے تو مجھے بھوک پیاس سے ہی مرنا ہے پوری دنیا کے طاقت مجھے اگر ساتھ سمندر کا پانی پلا دے تو پیاس بڑھنے سکتی یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے بہت اور مسلمان کیسے سے بات کرنا میں اس وقت اب تھوڑا سا کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس کے پر ہر کسی کے ایمان ہے تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے سوال یہ ہے کہ ہمیں شرمندگی کے سامنان نہ کرنا پڑے ہمیں شرمندگی کے سامنان نہ کرنا پڑے تو جو لازمی دستاویز ہے اس کو اچھے ادھنگ سے بناو اور خوف خوف سے مت بناو ایک ناغرک کی طور پر بناو ایک ذمہ دار ناغری کی طور پر بناو ایک اچھے بھارتی ہونے کے ناتے بناو کہ ہمارا کرتا ہوئے ہیں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے تمام ایسے دستاویز جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں شہر کا باشندہ ہوں یہ گاؤں کا باشندہ ہوں اس ریاست کا باشندہ ہوں میرا زیلہ ہی ہے میرا تعلقہ ہی ہے تو یہ آپ کو اس کے سٹیسفائٹ کاپی بولو دستاویز بولو تیجار کاپیاں کچھ لیمیشن شکل میں بہت محفوظ طریقے سے آپ کے باس رہنا ضروری ہے یہ آپ کے لئے بہتر ہے اور آنے ویلے نئے نسل کے لئے بہتر ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے ایک عجیب غریب بھرما چڑھ رہی مسلمان پہلے پریشان آدھے مسلمان جو تو ایسا دکھ رہا پردیش کی صورتحال آدھے مسلمان نینارسی میں پریشان آدھے مسلمان جو ہے تو الیکشن میں پریشان کچھ مہنگا میں پریشان کچھ قائم میں پریشان آج یہ بغریب صورتحال ہے تو بہر حال حکومت ساتھ ساتھ ہے دیا ہے یہ بیانات بھی آ رہے ہیں بازات ان کے ڈیٹ بھی انہیں جاری کی ہے اتا بجک نے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایلیشن کا مہار رہتا کچھ حتکنڈے رہتے کچھ راج نیتی رہتی اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر لوگ شہی مادیاں سے کیونکہ اتتے اتتے مسلمان تو ہی نہیں دو پہ ہزار لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں تو ہم کو سبی دھان نے عدیقار دیئے آئے ہم بہت پورا مند طریقے سے پورے اتحاد کے ساتھ پورے دیش کے اندر دھرنے ملچے دے سکتے جیل بھروں کر سکتے جتنے جتنے رائٹ سمکو سمجھ جانے دیا ہے ہم اس کا اپیوک کر سکتے ہم اس کو اپیوک کر سکتے تو بہرہال ہمارے جو اسلامی تنظیمیں ہیں ان سے ہماری گوجارش ہیں کہ دیکھئے جن کے اپر زیادہ بھلا آری شک کے دائرے میں آرہے یا ساسا میں مسلمان ہیں یا جو بھی ہے تو ان کے اپر آپ محنت کیجئے ان کے سنگٹ نائے رہتے کچھ ان کے ذمہ دار رہتے تالمیل سے کومیڈنس میں لے کے سرکار سے بات چیت کر کے کھلے تاؤڑ سے کھلے پن کے ساتھ یہ کہ بھائی ایسا نہیں ایسا ہے کیونکہ معاملہ وہاں سے بڑھا ہوا ہے ماملہ ادھر سے شک شبہ میں ادھر کا نہیں ہے ادھر کا دیکھ سمجھے جو واقعی مسلمان ڈاٹ فل میں چڑھ رہے ہیں جا آسام کے مسلمان ہیں جو بھی ہے بنگال کے ادھر کے جو بھی ہے جیسا معاملہ چڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر وہاں کی مقامی جو وہاں کی جو وزیرعالہ رہتے سرکارے رہتے ہیں ان سے بات چیت کر کے کھلے سرکار سے بات چیت کر کے وہاں اچھے انداز سے ان کے ایک ایک ڈاٹ فل دور کرنے کے لیے ایک بہتری اچھے انداز سے کہ واقعی یہ بھارت کے ہمارے ناغرک ہے اس کے ایک بعض آپ تک اچھی کمیٹی کور کمیٹی بنا کر کہ وہ سرکار سے بات چیت بھی کرے اسٹیٹ گورنمنٹ سے بات کرے کیجے سرکار سے بات کرے مقامی لوگوں سے بات کرے ایک پینل تیار کرے مستسل دوروں پہ رہے کچھ پیشید گیا ہے کچھ وہ بھی ہے اور زمینی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا مدد کر سکتے کیا غلط میں دور کر سکتے اس کے اوپر آپ کو منظم طریقے سے کام کرنا پڑی گا جیسے سالہ آب آتا ہم نے دیکھا جب سالہ آب آتا نا تو اسلامی تنظر میں لوگ کیا کرتے ہیں اناج کپڑے دوائیاں بھیجتے وہاں جاتے دورہ کرتے اچھی بات ہے الحمدللہ کو بری بات نہیں ہے کئی دنگے ہو جاتے تو تمام سنگٹنہ کے لوگ وہاں پر جب فیصاد تھم جاتا دوائیاں لے جاتے کپڑے لے جاتے کچھ نقض راشی لیاتے پیسے ان کو دیتے کہ بھائی دو بارہ آپ بس بس جاؤ گھر بناو ایک تسلی دیتے ایک حوصلہ دیتے یہ ایک دیکھنے میں آتا تو ٹھیک اسی طرح سے بنگال کا آسام کا جہاں پر یہ لوگ ڈاٹ فل میں چڑھے یا زب سے ان کو گھیرا جا رہا تو وہاں کے مقامی لوگوں سے آپ دورے کرو جیسا فیصاد میں دورے کرتے ہیں دنگے میں دورے کرتے ہیں وہاں آپ کے جا کے دورے کرو وہاں کے مقامی لوگوں کو ٹش میں رہو میٹنگ لو کہ بھائی تمہارے کیا مسئلہ ہے تمہاری زمین حقیقت کیا ہے تم کیا بڑھ رہے سرکار کیا بڑھ رہی یہ یہ ہے کام کرنے کی ضرورت خالی سرکار کو گھر رہے کہ سرکار ایسا کر رہی سرکار ایسا کر رہی تو ہر بارے میں سرکار کو ایسا اوپن نہیں بول دینا زوان نہیں بولنا ٹھیک بات نہیں ٹھیک بات نہیں تو جہاں پر دیش کی سلامتی کا مسئلہ آ رہا تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ مسئلہ مان پہلی بھی دیش کا وفادار تھا محبی وطن تھا آج بھی ہے خیامات تک رہے گا کیونکہ ہمارے آباجدانیں اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے پانی سے اپنا خون کو بہا ہے اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ دھارمیک لوگ جسے علماء اکرام کہا جاتا ہے جو اکثر راجی سے دور ہوتے وہ لوگوں نے تک کے فاسق بھندگ شمائے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جبکہ تاریخ میں لکھاوائی ہے تو امید کرتے ہیں کہ جو کام کی بات ہے سنجدی کے ساتھ اور خاموش طریقے سے اچھا انداز سے کام پہ لگئے اور نیشنل طریقے سے کام کیجئے اس کو بومبارٹا بھی نہ کیجئے ڈر خوف یہ وہ اس میں کیا ہو رہا کہ جو نسلی ستگی جو ہمارے راجیتی ہے مسلمانوں کی جو کہیں رہے کہ مسلمان رہتے لیکن وہ مسلمان نہیں رہتے کچھ اور پارٹیوں کے ایجنٹ ٹیپ میں کام کرتے تو ان کو ایک ہٹ کرنے مل جا رہا اور وہ تو بادماش ہے وہ تو ایسے اس میں کیا ہو رہا ان کو ذہن منتشر ہو جا رہا اور اس کے اثرات پر ریلیشن میں پڑیں گے تو اس کا بومبارٹا کرو ما ہمارے پاس ہائی کورٹ ہے ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے ٹھیک ہے کچھ فیصلوں پر جو کچھ گواخیات گھٹے کچھ ناراضگی ہو سکتی لیکن بڑی بڑے زیادہ تر سپریم کورٹ کے فیصلے ہائی کورٹ کے فیصلے انصاف اور بابنی آئے ہیں مسلمانوں کو اصاف ملا ہے یہ بات مشلی اقبار اٹھا کے دیکھ سکتے آپ تو امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ بس سنگیگی کے ساتھ میری بولنے میں کچھ کمی زیادہ ہو گئی اور بہتر طریقے سے اگر آپ کو ذہن میں سوال آ رہا منظم طریقے سے پورامن طریقے سے سویدان کی طریقے سے جو ہم کو عدیگار ملا اس کے ساتھ سے کام کرو کام پہ لگو اور ڈیولپمنٹ کی وکاس کی طرف کی بات کرو اور چلہ پوکار کام کرو چلہ پوکار سے ہونے آرہا کچھ نہیں ایک محول کیٹ ہو رہا غلط فہمی ہو رہی پھر غلط فہمی اتتی بڑھ جائیں گے کہ غلط فہمی دور کرنے کی پہلے سال لگ جائیں گے پہلے یہ محول زہیر اللہ ہوتے 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 پچھتہ سال لکھا لگے دو تیر پیڑے کھپ گئی اگر ہور کدھر کدھر معاملہ چلے گا تو ہور حالہ سامنے کے پہلے سال لگ جائیں گے پتہ نہیں کتے پیڑے کھپ جائیں گے نقصال ہوں گا مطلب کائی سے صرف غلط فہمی سے تو امیت کرتے ہیں کہ سی ڈبل اے جو بھار کے معاملہ آئے اس سے دیش کے مسئلہ کوئی لینا دینا نہیں اب جو بڑے کے انپی آر سے دیکھو انپی آر سے دیکھو انہار سے دیکھو تو یہ کوئی نئی بات بالکل بالکل نہیں ہے پہلے بھی مردم شماری ہوتی تھی اور آج بھی ہوں گی اور نہیں کریں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا پھر کیسے کیسے بہانے ملیں گے کیسے کیسے بہت سے کام رکھیں گے کیسے کیسے سرکار کو ملنے کا مخواہ ملیں گا سالوں سال لکھلیں گے اسمیچ یہاں سے وہاں سالوں سال نئی نسل کا ڈیولپنٹ رکھ گیا نئی نسل کہاں سے آگے بڑھیں گی تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا ایک دم کچھ سنجیدی کے ساتھ کچھ تعلیل کے ساتھ کیونکہ سرکار میں ہے مکہ منتری ہے پردان منتری ہے بڑے بڑے حدیقاری ہے جو بھی ہے اچھے انداز سے اگریسی ہو کے ایک دم مخالفانہ بیان دے دے کے میدان میں آنا اکبار میں دینا میڈیا سے بات کرنا جلسوں میں بات کر دینا ٹھیک بات نہیں جو بھی ہے لائن اوڈرہ ایساپ سے کلکٹر ہے بڑے بڑے جو بھی رہتے اس کے بڑے بڑے رہتے مہاں جا کی پندرہ بیس لوگ ملیے جیسے عام طور سے ہم دیکھتے جب بھی خروبانی آتی حالات بگڑتے دلد بھی اس لوگ مکہ منتری سے ملاقات کرتے گرم منتری سے بات کرتے عزت سے بات کرتے اچھے سے بات کرتے ایک اچھا سمادان ہوتا کچھ لائن اڈرہ پاس ہوتا حالات کنٹرول میں آتے اپنے اپنے گھروں گھا جاتے پیپر میں آتا اچھا لگتا اس انداز سے کام کرو کیونکہ اس میں کیا ہو رہا تھوڑی سے راجنیدی باست ہے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے اپر بلا آری اور بیچارے پریشان ہو جارے ایک تو پہلے سمجھتا نہیں اور ڈوال پریشانی میں آ جارے امید کرتے ہیں کہ آپ جاگیں گے بہتر طریقے سے کام کرنے کچھ کریں گے اور لوگ سباز شناو کر دیکھتے ہیں خط خاص کر کے تمام مسلمان کے لیڈران ذرا ناپ تول کے بولیے آپ ناپ تول کے بولیے ایسا جملہ بلکل مت بولیے کہ جس سے ہمارے بیارے وطن کو بھی کہنے کے تکلیف ہوتی ہو یہ بھی یاد رکھئے کہ جو بڑے لیڈران ہیں ان کو لاکھوں لوگ مانتے ہیں ان کو لاکھوں لوگ مانتے ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے تو ناپ تول کے بولو اکثر ہم نے ابھی یہ اخبار میں دیکھا کہ بھائی پھر ایک بار مودی جی کے پر انگلی اٹھی کہ بھلے انہوں نے عورت کو چھوڑ کے بٹھے ہم چاہتے کہ وہ اپنے بی بی کے ساتھ رہے اپنے کو کیا کرنے کا اپنے کو کیا کرنے کا کوئی مکہ منتری ہے پڑا منتری ہے اس کا انڈیجول مسئلہ ہے گھرولی مسئلہ ہے آپ کئی مسلمانوں نے مطلب کی تلاک ہوئی تو ان کو پوچھا کے بچے تم نے کیوں چھوڑے تو وہ تو کائنیاں بتیں گے کہ عورت بادماش تھی اچھی تھی بوری تھی یہ گھرولی مسئلہ ہے تو گھرولی مسئلہ کئی کو لارے بیک آدمی کورسی بیٹھا میں کورسی بیٹھا ہوا ہے میں مکہ منتری ہے پڑا منتری ہے میرا کرائیٹیری ہے کیا ہے مجھے کیا میرے دائرے میں کیا آتا اس کے حد تک بات کرو کام کرو موکلہ ہو جاؤ انہیں عورت کیوں چھوڑا انہیں عورت کیوں پکڑے انہیں دوسری کیوں کرے دوسری کر رہے کیوں نہیں اپنے کیا کرنے کا پہلے اپنے دھوئی نہیں جاری رکام آتا کر کے پھر ان کو بغصہ آتا نا کہ سالہ رکام آتا کیوں کر رہے بلکہ تو کہنے کا مطلب کیا ہے پڑے لکھی جو مسلمان لیڈر ہے نا ہماری آبادی کیا ہے ہمارا یکاس کی نہیں ہوا ہمارا منڈل کیوں بند ہو رہے ہمارا باب بڑتا بھائی کیوں رہا اس کے اپر کام کرو صحیح کام تو یہ ہے تمہاری قوم کے افاداری یہ ہے وہ کون عورت پکڑ رہے چھوڑ رہے اپنے کیا لینے لینے لکھائے یہ ہم باب بڑتا بھائی ہو رہا کتیان لکھا رہے یہاں نہیں بڑھ رہے کس کا آت ہے کیوں ہے وہ عورت ہو رہا تھا یک چھوڑ رہے چون ren gran ہے سمجھوں اچھے بات نہیں پر آوار گیک دیکھ رہا اور عامدار بانی گے پاس从 کے باست خاہدار بانی گے پاس처ل کے باست مکہ پا for وقت اس کی وقت کیا ہے نشہ بات نہیں ہے جو جو جمعہ داری آتی ہے جواب دینک جواب دینیا کو تھی ہے اوپر آوار لے ہے اگر مسلمان ہے تو پر بھائی ہم کو خوف رہنا چہئی گھرے ہے جواب دینا پڑھیں گا ایسا مات کرو اور غری مسلمان کے لیے کیا کر سکتے کرو اچھے انداز سے کرو مل سے کرو اچھے ماحول کیریٹ کرو یہ وقت اور حالات کی ضرورت ہے امید کرتے ہیں کہ آپ جاگیں گے دیکھتے رہیے آپ ایسے ملی چینل جائے ہن جائے مہاراست